ننگا بلکل بھٹھایا ہوا تھا جھولی میں اور اس کو مووی دکھا رہا تھا پاپا ہائی کرتے تھے دوست بھی ہائی کرتے تھے اور پاپا بھی ہائی کرتے تھے اسلام علیکم ناظرین بریکنگ ویوز کے ساتھ میں ہوں فیضان آسف ناظرین تاریخ کا انتہائی افسوسناک واقعہ ایسا واقعہ کہ آپ یہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ایک سو تیلہ باپ چھ سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کرتا رہا اور نہ صرف خود بلکہ اپنے دوستوں کے سامنے بھی اس معصوم بچی کو پیش کرتا رہا یہ واقعہ یہ افسوسناک واقعہ کس طرح پیش آیا آخر ایسی کیا نوبت آگئی کہ اس دریندہ صرف شخص کو یہ گھناؤنا کام کرنا پڑا ہمارے ساتھ ان کی بیوی موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ اس بارے میں کیا مزید تفصیلات ہمیں فرام کرتی ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اس شخص کے ساتھ شادی کب ہوئی تھی چار پانچ سال ہو گئی یہ آپ کی دوسری شادی تھی ہاں جی تو آپ کو کب پتا چلا کہ وہ یہ گھناؤنا کام کر رہا ہے یہ بچی مجھے خود بتاتی رہتی تھی کہ ماما ہائی ہوتی ہے تو جب میں اسے پوچھتی تھی نا مطلب کہ ہائی کون کرتا ہے کہتی ہے پاپا کرتے ہیں تو مجھے یقین نہیں ہوتا تھا میں یقین نہیں کرتی تھی کہ نہیں مطلب بچی ہے کوئی کہتا ہوگا اس کو کہنے کے لیے اس لیے تو جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تب ہی یقین ہو گیا تھا مجھے تو آپ نے جب اس سے شادی کی تو وہ کیا پہلے بھی اس طرح کیا کوئی اس کی باتیں آپ کو پتا تھی نہیں پہلے اس کی باتیں کو پتا ہوتی تو میں اس کے ساتھ کرتی تھوڑی نہ تو آپ کی اس کے ساتھ پہلی شادی تھی یا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا وہ شادی شدہ ہے اس کی چار بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے ابھی آکے ایک بیٹا ہوگا ہے پہلے چار بیٹی ہیں اس سے بھڑی ہیں اس لیے تو میں یقین نہیں کرتی تھی میں کہتی تھی ایک حافی سے ہوتا ہوں تو ادھر ہو دیا چار بیٹیاں نے اینجدی حرکت نہیں کر سکتا ہے کوئی بچی نے کہندہ ہوئے گا کہ پاپا دا نام لے میں تا دنی سامطرب کے گھل کر دی نہ ہوتے نال دی نہ بچی تو یقین کا آنی سا تو کیا آپ کا شوہر جو ہے وہ کوئی نشہ وغیرہ بھی تھا کوئی نشہ ور چیزیں بھی استعمال کرتا ہے آن جی آئیس بھی پیکتا ہے سب کچھ ہر نشہ کرتا ہے دنیا کی جو بھی نشہیں سب کرتا ہے بیچتا بھی ہے مجھے بھی اس نے آئیس پہ لگا دیا تھا میری بیٹی کو بھی آئیس پلاتا رہا ہے مجھے اس ماسوم بچی کو بھی آئیس پلاتا رہا ہے آن جی اس کو بھی پلاتا رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے جب دیکھا ہے تب مجھے یہ کیون ہوگا ہے اچھا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہ سی خود زیادتی کرتا تھا بلکہ اپنے دوستوں کو بھی کہتا تھا تو یہ آپ کو کب پتا چلا یہ جب اس نے مجھے مطلب فائرنگ کی ہے نا میرے پہ جب اس نے مجھے گولیاں ماریاں اس کے بعد مطلب مجھے بچی نے بتایا میں نے اس سے پوچھا مجھے تھے یہی پتا تھا کہ بس پاپا ہی کرتے ہیں ایسا اس نے پھر خود بتایا جس جس کو یہ وہاں پہ جب ہم رہتے تھے نا اس کے پاس تب یہ مجھے بولتی تھی کہ ماما پاپا بھی گندے ہیں پاپا کے دوست بھی گندے ہیں وہ فلانا جو ہے بھٹی انکل وہ بھی گندے ہیں بھٹی چاچو وہ فلانا بھی گندہ ہے نومی چاچو بھی مجھے نہیں پتا تھا کیوں کہتی رہتی ہے ان کو ایسا یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا جب اس نے مجھے گولیاں لگائیں ہیں تو میں مطلب کہ اپنے گھر پہ آئی ہوں پیرا کہ میں نے اسے پوچھا میں نے کہا مطلب کہ آپ کے ساتھ ایسا پاپا کرتے تھے نا کہتی ہے ماما پاپا بھی کرتے تھے دوستوں سے بھی کرواتے تھے تو وہ سارے دوست اس کے ادھر بیٹھتے تھے نشہ کرنے کے لیے چاہ آپ کو مطلب آپ نے خود نہیں دیکھا آپ کی بچی نے آپ کو بتایا بچی نے بتایا ہے بعد میں میں نے خود دیکھا ہے جب اس نے مجھے فائرنگ کی ہے نا تب میں نے امپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو سب کچھ کرتے ہوئے تو بعد میں مطلب جب میں نے اس کو کہا ہے بچی نے بھی اس کے موہ پہ کہایا کہ پاپا آپ کرتے ہو ایسے تو اس نے مطلب بچی کو گولی نیچے پھینکے بچی کو گولی مطلب بچی پہ چلائی ہے میں نے بچی کو پیچھے کر دیا وہ گولی مجھے لگی تھی کہاں لگی تھی گولی یہ پیٹ میں ایک لگے ایک ٹانگ میں لگی ہے تو یہ اس واقعے کو کتنی دیر ہو گیا دیر مہینہ ہو گیا یا دو مہینہ ہو گیا دو مہینہ ہو گیا یہ کس طریقہ ہے تو آپ نے اب ایف آئی آر درج کروائی جا اس کے بعد پولیس والوں نے کیا کاروے کیا پولیس والوں نے میڈیکل بھی بچی کا کروائی ہے اور ابھی یہ اس طریقے کہہ رہے تھے اس کو پکڑ لینا کہتا نہیں ہے پکڑیا کہ نہیں ہم نے تو دیکھا نہیں ہے تو کہتے ہیں پکڑ لیا اس کو بتا نہیں ہے تو جب آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے اس کے بعد اس کی جانب سے کوئی دھمکیاں یا کوئی رابطہ کیا گیا ہانجی بڑا ادھر آکے کھڑا رہا ہے ادھر آکے مطلب کبھی ادھر کھڑا ہو جاتا تو کبھی ادھر کھڑا ہو جاتا پسٹل اس کے پاس ہوتا تھا دور سے ایسے اٹھا اٹھا کی دکھاتا تھا کمیز پسٹل دو دو لگائے ہوتے تھے کبھی اس کے ساتھ لڑکے بھی آتے تھے اور بھی جنہوں نے کیا ہوئے وہی وہ بھی آتے تھے انہوں نے بھی مطلب بڑی والی نہیں ہوتی وہ پاس رکھی ہوتی تھی ساتھ میں بچیوں کو پوچھتے تھے کہ اس تارہ کب نکلتی ہے باہر اس تارہ کدھر ہے کب آتی ہے کھیلنے کے لیے ایک بار تو اس کی بازل پکر کے نا تو چل لے کے جا رہا تھا آنٹی ہماری گلی والی اس نے پکڑا کہتی بچی کو کہاں لے کے جا رہے چھوڑو میری بچی کو تو کہتا ہے چلو ہون چھاڑ دینا پھر آکن میں چھوکے لیں گے تو آپ نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی نہیں مرضی سے تو نہیں کی تھی مطلب مرضی بھی تھی تو نہیں بھی مرضی تھی دھمکاتا بھی تھا اس کے گھر پہ رہتے تھے کرائے کے مقان پہ تو اس سے یہ اس میں کچھری میں کام کرتے ہیں نا سٹام فروشی کا تو امی نے بولا کہ تم تو سٹام فروشی کا کام مطلب سٹام کا کام کرتے ہو تو انتے مطلب آسانی چھوڑا دیا دیں گا کڑی میں تو کہندہ ٹھیک اس نے چند کروائی ہے پتہ نہیں کروائی ہے کہ نہیں اس نے بولا ہو گئی ہے تو اس نے پھر امی کو کہا آپ نے کہیں اور بھی کرنا ہے تو میرے ساتھ اس کا کر دو مجھے مطلب بیٹا نہیں ہے چار بیٹی ہیں تو چلو بیٹا اس میں سے مجھے بیٹے کا بڑا شوک ہے تو جو جو اس نے بولا تھا سب جھوڑ تھا تو جو آپ کا پہلا شوہر تھا آپ نے اس سے علیت کی کیوں اختیار کی وہ تو نشہ بھی کرتا تھا اور مارتا بھی تھا اس وجہ سے آپ نے علیت کی اختیار کی جب مجھے بیٹی ہونے والی ہوئی تھی نا دوسرا مہینہ لگا ہوا تھا مجھے تو تب بھی مجھے مارتا تھا نشیو کرتا تھا مارتا تھا اس لیے بس تو یہ معصوم بچی بولتی ہے ہاں جی بیٹا کیا کرتے تھے پاپا پاپا ہائی کرتے تھے تو آپ نے ماما کو بتایا ہاں جی روز نہ بتاتی تھی روز بتاتی تھی آپ ہاں جی پاپا کرتے تھے دوست بھی کچھ کہتے تھے ان کے دوست بھی ہائی کرتے تھے اور پاپا بھی ہائی کرتے تھے جب آپ نے بچی کو پہلے دن جب آپ کو سب سے پہلے پتا چلا تو آپ نے اس کے بعد سب سے پہلا قدم کیا اٹھایا تھا جب مجھے پتا چلا ہے کہ بچی کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں میں سوری تھی تو یہ مطلب اس کو ننگا بلکل بھٹھایا ہوا تھا جھولی میں اور اس کو مووی دکھا رہا تھا اوپر سے اس کو وہ پائپ اس کے موں میں لگایا ہوا تھا میں اچانک اٹھیں اٹھ کے میں نے دیکھا تو پھر میں رہنا شروع ہو گئی اور وہ بولنا شروع ہو گئی جب آپ نے اس کے لئے کہتے ہیں کہ میرے بیٹی کہیں دیا ہے میری کہیں دی کہ پاپا انج کار دینا ہے میں نے اسے یقین کر دی ہے کہ تو ہافیز ہے تو انجدی حرکتہ نہیں کر سکتا کہیں دے نہیں تیری اکھانا پھلے کھائے میں تو کچھ نہیں کیتا میں نے آیا ہوا تو ننگی بیٹھی سے میں کے آیا ہوا ہے وہ ننگی بیٹھی سے ننگی نوں پھرکی چولی چھوڑے آئیے لگ گئے انجدی حرکتہ کرے نے انہوں نے کھرین تھلے ستیا سو پہلے انہوں کہندہ کہندہ میں کہاں نامہ بول تو میں نے بچے انہوں کہاں میں کہاں ستارا ڈرنا نہیں ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے بتانا ہے جو جو ہے کہتی ہے پاپا آپ ہی نہیں کرتے آپ کرنے کے بعد نانوگر چھوڑاتے ہو فریج کے پیچھے کھڑے کر کے کپڑے پیناتے ہو مجھے تو جب یہ واقعہ آپ نے دیکھا آپ کو آپ کے سامنے پیش آیا اس سے پہلے اس نے آپ کو آئیس پہ لگایا ہوا تھا ہاں جی مجھے بھی لگایا ہوا تھا اس کو تو پتہ نہیں کب سے پلا آ رہا تھا یہ اس کا نہیں مجھے پتہ ہے اس کو تو میں نے اس دن نہیں دیکھا پلاتے ہوئے تو مجھے پتہ لگا ہے تو میں نے اس کو پھر پوچھا میں نے کہا اور پاپا نے کتنی بار پلائی ہے کہتی ہے اتنی زیادہ بار پلائی ہے پاپا نے جناظرین آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایک باپ بڑا شفقت والا رشتہ ہوتا ہے لیکن آج کل کے دور میں پتہ نہیں ان یہ شفقت والے رشتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو اپنی بیٹیاں بھانجیاں بھتیجیوں میں فرقی نہیں نظر آتا اور اس دریندہ صرف شخص مطلب اتنی دریندگی پر اتر آتے ہیں کہ اپنی ہی بیٹیوں اپنی ہی بھانجیوں کے ساتھ وہ گھنونا کام کرتے ہیں جو شاید ہم آپ کو الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہماری جو حکام بالا ہم سے درخواست یہی ہے کہ قانون کے مطابق جو بھی سزا بنتی ہے ان کو کڑی سے کڑی سزا دیجئے تاکہ آئندہ کوئی بھی اس طرح کا گھنونا اقدام کرنے کی کوشش نہ کرے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ